ناظرین اللہ کی قدرت راز اور فیصلے دیکھیں کہ اللہ کس طرح پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کو اس کے اپنے ہی ہاتھوں تباہ کرنے کا انتظام کر رہا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے مطابق بھارتی بحری بری اور ہوائی تینوں افواج امریکہ اور اسرائیل کے پاس گروی رکھ دی گئی ہیں جس کے بعد جو بھی امریکہ کی اس سے ٹریٹیجی ہوگی جو بھی امریکہ چاہے گا وہی کچھ بھارتی افواج بلا چون چران کرنے کی پابند ہوگی چین اور پاکستان کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے احکامات ہر صورت بھارتی افواج کو ماننے ہوں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل بھارت میں بیٹھ کر ایک ایسی ڈیل بھی کریں گے جس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھارت میں ائر بیسز قائم کیا جائیں گے حساس ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی لائیو بھارتی افواج کو ریل ٹائم انفارمیشن مہیا کی جائے گی اور بھارت کے تمام علاقوں میں امریکی افواج کو نکل و حرکت کی کھلی چھوٹ ہوگی مختصر یہ کہ پاکستان اور چین کی لڑائی اب بھارت کی جگہ ڈائریکٹ امریکہ لڑے گا اور وہ بھی بھارت میں بیٹھ کر کیونکہ امریکہ پاکستان سے افغانستان کی شکست کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے جس میں امریکہ کے کھربو ڈالر، مشینری، جہاز، ٹینک، توپیں اور ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد میں فوجی بھی مارے گئے مگر اس کے بعد بھی پاکستان کی وجہ سے امریکہ وہ جنگ بری طرح ہار گیا تھا اور اسی طرح بھارت بھی ستائیس فروری کے زخموں کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے کہ جو اسے پاک فضائیہ نے دیے اور پوری دنیا میں بھارت فضائیہ کی ناکامی کے چرچے ہوئے تھے یوں سمجھ لے کہ امریکہ افغانستان سے نکل کر اب بھارت میں آ رہا ہے جس کے بعد افغانستان میں پراکسی کو مزید تیز کر دیا جائے گا اور وہاں سے بھی پاکستان میں آگ لگانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی اور اگر خدانہ خواستہ ان سازشوں کے بعد ایک بار لڑائی شروع ہو گئی تو پھر یہ بڑی جنگ میں بھی تبدیل ہو جائے گی جو کہ کسی کے روکے سے بھی نہیں رکے گی بھارت امریکہ کے ساتھ معایدے کر کے ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھارت کے ہاتھ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں آئے گا شیطانی قوتوں کا یہ کھیل ٹرمپ کے الیکشن کا انتظار کر رہا ہے جس کے بعد دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی صحیحونی سازش کو عملی جامع پہنانے کی سر توڑ کوشش شروع کر دی جائے گی اسٹیج بلکل سیٹ ہو چکا ہے امریکی الیکشن کے بعد امریکہ میں فسادات شروع ہوں گے جس کی آگ پورے یورپ میں پھیلے گی یہاں سے یہ آگ عرب ممالک میں منتقل کی جائے گی اور پھر وہاں سے انڈو پیسیفک ریجن پھر ساؤٹھ چائنہ سی پھر پاکستان اور پھر بھارت یہ تمام ایونٹس آستہ آستہ اوپر تلے ہوں گے آنے والی زردیاں دنیا کے لیے بہت خطر راکھ ہونے جا رہی ہیں امران خان جرنل بواجوا چینی صدر مودی تائیوانی صدر یہ سب لیڈر جنگ جنگ کے گردان پڑ رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیریس گڑبر ضرور ہے امریکہ تائیوان کو تین قسم کے میزائل دے رہا ہے بنگلہ دیش میں فارما سیوٹیکل انرجی آئی ٹی زراد کے سیکٹرز میں انویسمنٹ بے حساب نوکنیاں امریکہ سے بنگلہ دیش ڈائریکٹ فلائٹ ویزے میں آسانی لے کر جلد ہی حسینہ واجد سے ملنے آ رہا ہے ان تمام مہربانیوں کی وجہ بنگلہ دیش کو واپس بھارتی کیمپ میں لے کر جانا ہے سیری لنکا اور بنگلہ دیش کو پاکستان چین سے چھیننے کی پوری کوشش امریکہ کی جانب سے جاری ہے پاکستان اور چین کے خلاف گراؤنڈ تیار کیا جا چکا ہے پاکستان اور چین سمیت روس مکمل طور پر اپنی سٹریٹیجی کے ساتھ تیار ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ وقت جہاد سر پر پہنچ چکا ہے محبوبہ مفتی نے بھی ایک سال بعد بھارتی قید سے رہا ہوتے ہی جمعہ کشمیر کی عوام کو بھارت کے خلاف کھڑا ہونے کا اندھیا دے ریا ہے کشمیری تیار رہیں اب آزادی کے لیے ان کو پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر لڑنا ہوگا اور ایک طرف ہمارے ملکی حالات اتنے سیریس ہیں کہ مولانا فضل الرحمان مشترکہ اپوزیشن عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت وقت اور پاک فوجو ایجنسی کے خلاف ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں وہ آج کھل کر کہہ چکی ہے کہ ہم آئینی طور پر حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف پاکستان میں افراد تفریح کی اجازت پھیلانے کی اجازت بھی اب کسی کو نہیں دی جائے گی اور اگر اپوزیشن کی جانب سے پاکستان کے حالات خراب کیے جاتے ہیں جگہ جگہ افراد تفریح پھیلائی جاتی ہے تو بھارت کو چال چلنے کا موقع مل جائے گا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے مہروں کے ذریعے پاکستان میں افراد تفریح کے اس ماحول سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے گی جس کے بعد چین اور پاکستان پر پوری قوت سے باقاعدہ حملہ کیا جائے گا پاکستان میں چلنے والی ابو بچاؤ مہیم لوٹ مار بچاؤ مہیم خود کو بچاؤ مہیم اور اقتدار حاصل کرنے کی مہیم میں مصروف ہمارے سیاسی لیڈر دشمن کو مکمل جہریت کا موقع فراہم کر رہے ہیں مولک اس وقت کسی قسم کی انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا خطے کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں ایسے حالات میں ہمیں اپنی پاک افواج اور حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہوگا موسیقی